اسلام علیکم میں ایکٹر شاہد رضا کو ویلکم کہتا ہوں امیدی آپ کے ریسے ہوں گے آج کو ٹاپک ہمارا ہے ایسے آئیٹم ایسے ٹائپ آئیٹم جو ہم اسیسمنٹ میں ٹیسٹنگ میں استعمال کرتے ہیں اور آلموسٹ ہر جگہ پہ سکول میں کالج میں یونیورسٹی میں ایسے ٹائپ کوسٹن جو ہے وہ بنایا جاتی ہیں اور سٹوڈنٹس اس کو سالو کرتے ہیں اٹیمٹ کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے ایسے ٹائپ آئیٹم اس کے بارے میں بات کریں گے دیکھیں ایسے آئیٹم جو ہے اس میں بسیکلی آپ ایک کوسٹن پوچھتے ہیں ایک پرابلم جو ہے وہ آپ پوچھ کرتے ہیں کسی بھی سٹوڈنٹ سے تاکہ وہ اس کے بارے میں اپنا ریٹن فارمنٹ میں جواب دے سکے اور وہ پھر جواب دیتا ہے اس کوسٹن کا تو یہ جو آپ نے کوسٹن اٹھایا یہ جو آپ نے پرابلم جو ہے وہ ایک پوز کیا جو پوچھا اسے کہا داتا ہے ایسے آئیٹم اچھے اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہتا ہوں کہ بسیکلی ایسے آئیٹم کیوں سیلیکٹ کیے جاتے ہیں کیوں دیے جاتے ہیں ٹیسٹ میں تو اس میں سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اچھے آئیٹم جو ہے وہ چیلنج کرتے ہیں سٹوڈنٹ کو کہ یہ دیکھا جا سکے وہ کس طریقے سے انفرمیشن کو آرگنائز کرتا ہے کس طریقے سے انیلائز کرتا ہے کس طریقے سے انٹیگریٹ کرتا ہے سنتیسائز کرتا ہے انفرمیشن کو اس کے پاس جو نولیج ہے تو یہ دیکھنے کے لیے جو ایک بیسٹ میتھڈ سمجھا جاتا ہے سوال کا انداز سمجھا جاتا ہے اسے ایسے ٹائپ کوسٹن کہتے ہیں ایسے آئیٹم کہتے ہیں اور ظاہر ہے اس کو بنانا بھی آسان ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو سکور کرنا اس کی مارکنگ کرنا جتنا آسان اس کا بنانا ہے اتنا ہی مشکل جو ہے وہ اس کو سکور کرنا ہے کیونکہ جب بھی آپ ایسے ٹائپ کوسٹن کی مارکنگ کرتے ہیں سکورنگ کرتے ہیں تو کئی طرح کے پرابرن سامنے آتے ہیں اور اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ سامنے آ سکتا ہے وہ ہوتا ہے بائس نیس یعنی پسند نہ پسند اور اس میں سبجیکٹیو اپینین جو ہے وہ آنے کا خطرہ موجود رہتا ہے ابجیکٹیوٹی کے آنسر جو پایا جاتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ ملٹیپل چوائس کوسٹن بناتے ہیں یا ٹرو فالس بناتے ہیں تو اس میں سبجیکٹیو اپینین آپ کی نہیں ہوتی جو ریٹر ہوتا ہے جو مارک کر رہا ہوتا ہے ٹیچر جبکہ ایسے ٹائپ آئیٹم اور کوسٹن میں یہ چانس جو ہے وہ موجود رہتا ہے یہاں پہ میں ایک ہسٹری آپ کو تھوڑی بتانا چاہتا ہوں یہ جو ریٹرن ایسے ٹائپ آئیٹم ہے یہ آج سے تقریباً کوئی دو ہزار سال پہلے استعمال کیے گئے چائنیز سیول سرویس اگزیمنیشن میں اور اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ جو ویسٹرن جتنی بھی کنٹریز تھی وہ اس وقت اس کے حق میں نہیں تھے لیکن جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی اور موڈرن ٹیکنالوجی آئی اور اس میں بہت ساری ڈیولیمنٹ ہوئی تو اس میں پھر خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب پیپر آ گیا جب اس میں پینسلز آ گئیں جب لکھنے کے حوالے سے فیسیلیٹیز آ گئیں تو پھر امریکہ اور یورپ نے بھی پریکٹیکلی یہ جو ایسے ٹائپ کوسچن ہے یہ آئیٹم ہے یہ اگزام ہے اس کو استعمال کرنا شروع کیا انیسویں صدی میں نائنٹین سینچری میں اور پھر اس طریقے سے یہ پوری دنیا میں جو ہے یہ استعمال ہوتا رہا اور ابھی بھی ہوتا ہے اس کو استعمال کیا جاتے اور ہمارے ہاں پاکستان میں بھی آپ دیکھیں تو جتنے بھی ٹیسٹ آپ نے بھی دیے ہوں گے یا دے رہے ہوں گے تو اس میں ایسے ٹائپ کوسچن وہ ضرور آپ اس کو اٹیمٹ کرتے ہوں گے تو ایک تو یہ بات تھی دوسرا ایسے آئیٹم جو ہیں ان کو اگر ہم کلاسیفائی کریں تو دیفرنٹ جو ایڈوکیشنل پرپزز ہیں اس کے اکارڈنگ جو ہم کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں جو بتائی جاتی ہے اسیسمنٹ کے ایکسپرٹس کی وہ بنیادی طور پر تین طرح سے اس کو ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسے قویسٹنز کہلیں یا ایسے ایگزام کہلیں ایسے آئیٹم کہلیں تو ایسے آئیٹم کو تین طرح سے اس طرح ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم بناتے ہیں اس لیے ہیں کہ ہم بچے کا جو کانٹینٹ ہوئے اس کو دیکھ سکیں وہ کتنا کتنا کانٹینٹ جو ہے لکھتا ہے اس کا لکھنے کا انداز نہیں دیکھتے بسیکلی سٹائل نہیں دیکھ رہے ہوتے بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے جو لکھا ہے وہ کیا لکھا ہے اس کو کہتے ہیں کانٹینٹ تو ہم کانٹینٹ کو اس میں دیکھنا چاہتے ہیں دوسرا ہم سٹائل کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ بچے جب لکھتا ہے تو لکھتا کیسے اس کا سٹائل کیا ہے ایسے آئیٹم میں یہ دیکھا جاتے ہیں دوسرا اس کا پرپس ہے کلاسیفیکیشن اور تیسرا ہم اس میں گرامر بھی دیکھتے ہیں گرامیٹیکلی جو رولز ہیں یا جو گرامر کا سٹرکچر ہے اس کو کس طریقے سے ایک سٹوڈنٹ یا بچٹر اس کو اپلائی کرتے ہیں اور پھر کمپلیکسٹی آف ٹاسک ہم اسیس کرتے ہیں اس کے ذریعے اگر ہم کاغنیٹیو دومین کی بات کریں بلوم کی تو اس میں نالج سے لے کے ہائیسٹ لیول ایویشن تک جتنے بھی یہ لیولز ہیں اس کے حوالے سے ہم کمپلیکسٹی آف ٹاسک جو ہے وہ پریزنٹ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ بچہ کس طریقے سے اس کو ریسپانڈ کرتے ہیں جیسے نالج ہے پھر کمپریہنشن ہے اس سے لیٹڈ سوال بناتے ہیں اسی طریقے سے اپلیکیشن کے سوال بناتے ہیں انیلیسز کے بناتے ہیں سنتیسز کے بناتے ہیں ایویشن کے سوال ہم ڈیزائن کرتے ہیں اور بچوں سے پوچھتے ہیں ایسے ٹائپ آئیٹم جو ہے وہ کیوں بنایا جاتے ہیں اور اس کا بیسک جو پرپس ہے وہ کیا ہے تو اب ہم تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ جو تین ایلیمنٹس میں نے بتایا تھے وہ جو کلاسیفیکیشن تھی ایسے ٹائپ کوسچن یا آئیٹم کی جس میں ایک پرپس ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بچے نے جو کانٹنٹ ہے وہ کس طریقے سے پریزنٹ کی ہے تو اس میں ہمارا ٹوٹل جو پرپس ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے اس کو پوچھنے کا بنانے کا وہ کاغنیٹیو اچیبمنٹ پہ ہوتا ہے کہ کسی بچے نے کتنا کچھ اچیب کر لیا ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو وہ کیسے پیپر کی اوپر لکھتا ہے جواب دیتے ہیں پر اس میں کانٹنٹ کیا ہے جو پریزنٹ کر رہا ہے تو جب ہم اس کو سکور کریں گے اگر ہمارا یہ پرپس تھا تو جب ہم سکور کریں گے تو سکورنگ کے حوالے سے بھی اس پرپس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سٹوڈنٹ کی جو چیمنٹ ہے اس میں جو اس کا رائٹنگ سٹائل ہو گیا اور جو فیکٹر ہوتے ہیں یا گرامٹیکل اس میں سٹیکچر ہے اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور ہم صرف یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ بچے نے کانٹنٹ کیا لکھا ہے تو پرپس بسیکلی اس کا یہ ہوتا ہے اگر ہماری جو مین گول ہے وہ یہ ہو آئیٹم بنانے کا ایسے ٹائپ آئیٹم بنانے کا کانٹنٹ کا تو کانٹنٹ کو ہی فوکس کیا جائے گا دوسرا جو اس کا پرپس ہے جو کلاسیفیکیشن تھی جو ابھی ہم نے ڈسکس کی تھی وہ ہے سٹائل سٹائل کا مطلب یہ ہے کہ رائٹنگ کمپوزیشن جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے اور اس میں خاص طور پر جو ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک سٹوڈنٹ نے کسی بھی ٹاپک کو جو سیلیکٹ کیا ہے تو اس کو بہترین ایک سپیسیفیک مینر میں کیسے ڈیزائن کرتا ہے کیسے لکھتا ہے تو اس کا جو ابجیکٹیو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو یہ دیکھا جائے کہ وہ کتنا بہتر آرگنائز کرتا ہے اپنے کانٹنٹ کو جو کچھ بھی لکھ رہا ہے آرگنیزیشن کیا ہے اور پھر سٹرکچر کیا ہے فریزنگ کیا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے ٹرانزیشن کو دیکھا جاتا ہے اور دوسرے جو جو رائٹنگ پروسس کے جتنے کمپوننٹس ہوتے ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے تو یہ سٹائل ہے سٹائل کو ہی مین فوکس جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے اور اس کے مطابق اس کی سکورنگ کی جاتا ہے تو گرامر یہاں پہ اتنی امپورٹن نہیں ہوتی بلکہ وہ جو پریزنٹ کر رہا ہے اس کو کیسے پریزنٹ کر رہا ہے آرگنیزیشن ہوگی سٹرکچر ہوگیا فریزنگ ہوگی ٹرانزیشن ہوگی یہ میٹر کرتی ہیں تیسرا جو اس کی کلاسیفیکیشن ہے جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کی تھی وہ ہے گرامر دیکھیں گرامر ایلیمنٹ جو ہے اس میں ایک ٹیچر گرامیٹیکل رولز کے حوالے سے جو ایبیلیٹی ہے بچے کے پاس اس کو دیکھنا چاہتا ہے اور وہ کوئسٹن بناتا ہی اسی لیے ہے ایسے ٹائپ کہ اس میں یہ دیکھ پائے کہ بچہ کس طریقے سے گرامیٹیکل رولز کو جانتا ہے کس طریقے سے لکھتا ہے پیزنٹ کرتا ہے تو اس میں جو ٹیپیکل چیز شامل ہوتی ہے وہ رائٹنگ میکینکس ہوتی ہیں جیسے سپیلنگ ہے سپیلنگ کتنے بہتر لکھتا ہے مستیک تو نہیں کر رہا ورڈز ٹھیک لکھ رہا یا نہیں لکھ رہا پنکچویشن اس کی ٹھیک ہے گرامیٹیکل رولز اور سٹرکچر اس کا ٹھیک ہے سینٹنس سٹرکچر اس کا بہتر ہے تو اس چیز کو جو ہے وہ فوکس کیا جاتا ہے یہاں پہ کانٹنٹ اور سٹائل جو ہے وہ اتنے زیادہ امپورٹن نہیں رہتے بلکہ مین فوکس سکورنگ میں گرامری ہوتے ہیں تو یہ تین طرح سے ہم کلاسیفائی کرتے ہیں کسی بھی ایسے ٹائپ کوسٹن کو یا آئیٹم کو تو اس کے مطابق ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں اور یہ اب ٹیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا مین ابجیکٹیو کیا تھا وہ کس طریقے سے کس ابجیکٹیو کو ذہن میں رکھ کے وہ کوسٹن ڈیزائن کر رہا ہے ایسے ٹائپ آئیٹم بنا رہا ہے تو اگر ابجیکٹیو اس کا سٹائل کو دیکھنا ہے تو سکورنگ اسی طریقے سے کرے گا اگر کانٹنٹ کو دیکھنا ہے تو اس طریقے سے کرے گا اور اگر تھرڈ پہ جو ہم نے بات کی تھی کہ گرامیٹیکل سٹیکچر کو دیکھنا ہے گرامر کو دیکھنا ہے تو پھر اس طریقے سے وہ سکورنگ کرے گا ایسے ٹائپ آئیٹم کی تو اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم مختلف جو بلوم ٹکسانومی کی جو کاغنیٹیو ڈومین ہے اس میں ڈیفرنٹ جو لیولز ہیں سٹیپس ہیں اس کے مطابق ہم ایسے آئیٹم کو کس طریقے سے ہر ایک لیول پہ پریزنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اس ٹوڈنٹ سے ایسے ٹائپ کوسٹن تو یہی پہ ختم کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر سے آپ کو کافی انڈسٹینڈنگ ہوگا یوں بھی بیسک اس کی نیکس نیشلہ ملتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا ہمیشہ خوش رہے ہیں صحت مند رہے ہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں اللہ حافظ